موسیقی اکل کوا جیسے دور افتاد مقام پر قیام کے باوجود اگر آج جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم دنیا علم کے نقشے پر اپنی منفرد شناخت قائم کر سکا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کے فضل خاص کے بعد بانی جامعہ حضرت مولانا قلام محمد وستانوی کے اخلاص مخیرین کے اعتماد اور تعلیم کے معاملات میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کی پولیسی کو بڑا دخل ہے ستپورا کے دامن میں سو اکڑا رازی پر پھیلے اس کیمپس کو دینی و دنیاوی علوم کا بے نظیر امتزاد سمجھا جاتا ہے دینی علوم میں یہاں دینیات سے لے کر عالمیت، فضیلت، افتہ اور تخصصات تک کا نظم ہے جامعہ کا دار القرآن بلا شبہ ملک میں تحفیظ قرآن کریم کا سب سے بڑا مرکز ہے یہاں سے کل نو ہزار نو سو ستانوی بچے حفظ مکمل کر چکے ہیں جبکہ جامعہ کی شاخوں میں اب تک تیرہ ہزار آٹھ سو ترپن بچے حفظ قرآن ہو چکے ہیں اس طرح تئیس ہزار آٹھ سو پچاس بچے قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں صرف دینیات میں جہاں اکل کوا کیمپس سے سولہ ہزار نو سو ستر بچے تکمیل کر چکے ہیں وہیں جامعہ کی شاخوں سے اٹھالیس ہزار سات سو بیس بچے یعنی کل پینسٹھ ہزار چھ سو نبے بچے دینیات مکمل کر چکے ہیں جامعہ جہاں دینی تعلیم کے میعار پر خصوصی توجہ کرتا ہے وہیں اسے یہ فکر بھی دامنکیر ہے کہ مسابقت کے زمانے میں مدارس کے بچے پیچھے نہ رہ جائیں چنانچہ ان میں خواہش مند بچوں کے لیے دسویں بارویں گریڈویشن پوس گریڈویشن اور ڈاکٹریٹ کا بھی احتمام کیے ہوئے ہیں ان حافظ و عالم بچوں کے ذریعے اصری علوم میں کامیابی کا ریکارڈ بھی شاندار ہے اب تک دسویں کا امتحان سات ہزار ایک سو اناسی بچوں نے پاس کیا دو ہزار چھے سو تین نے بارویں آٹھ سو تئیس نے مختلف یونیورسٹیوں سے گریڈویشن ایک سو چموالیس نے ماسٹرز سیتالیس نے بی ایو ایم ایس انتیس نے فارمسی تیراسی نے انجینئرنگ تیرسٹ نے دی ایڈ اور بی ایڈ اور چوراسی طلبہ نے آئی تی آئی مکمل کیا اور پرسر روزگار ہیں انگریزی کے کورسز کمپیوٹر کے ایڈوانس اپلیکیشن کورسز کے ساتھ کسی مدرسے کے بچوں کے لیے روبوٹکس اور ڈرون لائب کی تیاری بھی جاری ہے سیویل سویسز امتحانات کی تیاری کے لیے بھی ایک مرکز قائم کیا جا رہا ہے اسی طرح مدرسے کے طلبہ کے لیے وکیشنل کورسز بھی جاری ہیں اٹھارہ سو چرانی بچوں نے کمپیوٹر ڈپلومہ مکمل کیا جبکہ پندرہ سو اٹھاتر نے ٹیلرنگ میں آٹھ سو ستر نے بک بائنڈنگ میں اور آٹھ سو نینانوے نے اپٹیکلز میں ڈپلومہ مکمل کیا ہے اسی طرح اصلی تعلیم کے میدان میں جامعہ نے جو سفر آئی تی آئی سے شروع کیا تھا وہ آگے بڑھتے بڑھتے آج میڈیکل فارمسی اور انجینئرنگ تک جا پہنچا ہے اسی کے ساتھ اردو اور انگلیش میڈیم کے شاندار اسکولز، جونئر کالجز، ڈی ایٹ اور بی ایٹ کالجزوں کا ایک الگ سلسلہ بھی رماندوان ہے یہ کاروان یہیں تک مزدود نہیں بلکہ ملک کی سولہ ریاستوں میں اس کی سو سے زیاد شاخ ہیں بانیاں نے جامعہ کے خوابوں میں تابیرات کا رنگ بھرنے میں کوشہ ہیں جامعہ نے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی دینی تربیت کے لیے پورے ملک میں مکاتب کا جال بچھا رکھا ہے ان تعلیمی مراکز میں لاکھوں بچے زیر تعلیم ہیں آج جامعہ کیمپس کے دینی شعبے میں کل 6,344 طلبہ زیر تعلیم ہیں جبکہ 32,820 طلبہ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں مکاتب میں کل 1,3106 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں 2,43,835 بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں جامعہ کی شاخوں میں دینی تعلیم میں 18,212 طلبہ داخل ہیں اور اب تک 82,314 طلبہ فارغ ہو چکے ہیں جامعہ کیمپس کی کالیجوں میں 3,366 بچے انڈرول ہیں پاس آؤٹ کی تعداد 16,65 سٹوڈنٹس ہے اسی طرح اکلکوہ کیمپس کے اسکولوں میں 18,212 سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جبکہ 4,834 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں جامعہ کی شاخوں میں کالیج کے سٹوڈنٹس کی سٹرنٹ 12,669 ہے جبکہ 14,070 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں 5,209 بچیاں جامعہ کی تیس شاخوں میں داخل ہیں جبکہ 18,889 مومنہ کورس مکمل کر چکی ہیں اس طرح 1,73,500 بچے زیر تعلیم ہیں جبکہ 3,93,949 بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں جامعہ اسلامی اشاعت العلوم اکلکوہ صرف تعلیم و تدریز ہی کا مرکز نہیں بلکہ فی زمانہ سماجی ویل فیر کے میدان میں ملک کے اہم ترین اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے انسانی فلاہ و بیدو کے معاملے میں اس کے پراجیکٹس کئی جہتوں میں جاری ہیں اب تک جامعہ کے ذریعے ملک پھر میں 7,274 مساجد تعمیر کی جا چکی ہیں جہاں 10 لاکھ سے زیادہ نمازی رب کے حضور سر کو جھکاتے ہیں 333 سکول اور مدارس جامعہ کے ذریعے تعمیر ہوئے جن میں 42,920 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں بورویل وارٹر پم اور وارٹر ٹینک کے 9,933 پراجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں 14 لاکھ سے زیادہ فوڈ کیٹس وزبیحہ کیٹس رمضان لوگ ڈاؤن اور عید الادحہ کے مواقع پر تقسیم کیے جا چکے ہیں دبی امداد کے میدان میں 19 ہاسپٹل قائم کیے جا چکے ہیں جن سے روزانہ تقریباً ایک ہزار نو سو مریض فائدہ اٹھاتے ہیں ان ہاسپٹلوں میں اب تک چار ہزار چھے سو چار موطیہ بند کے آپریشنز اور کوویٹ کے دوران مریضوں کی مالی امداد کی جا چکی ہے پانچ آکسیجن پلانٹس کونسنٹریٹرز اور وینٹی لیٹرز انسٹال کیے جا چکے ہیں مختلف آفات کے موقع پر دس ہزار پانچ سو انیس ریلیف کٹس تقسیم کی جا چکی ہیں یعنی اب تک چار لاکھ اکیتر ہزار پانچ سو اٹھاتر پروجیکس کے ذریعے ایک کروڑ سے زیادہ انسانوں کی مدد کی جا چکی ہے الحمدللہ جامعہ کا یہ تعالیمی و تعمیری سفر برق رفتاری سے جاری ہے اور ہر لحظہ نئی منزلوں کو سر کرنے کی جستجو میں سر کرنا رہتا ہے آپ معاونین جامعہ سے کہ اپنا تعبون پیش کر کے ترقی کی رفتار کو مزیر سرات پکشیں جامعہ کے اکاؤن نمبرات پیش خدمت ہیں واضح رہے کہ جامعہ کو دی گئی رقوم انکم ٹیکس کی دھارہ ای ٹی جی کے تحت چھوٹ کی مستحق ہے جزاک اللہ احسن الجزا